موسیقی 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 سیاست اور آسپیٹر کو گڑھ بڑھ مت کیجئے کیونکہ قوم کی توکوات جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور اگر ان کی توکوات آپ نے خراب کرنی ہے تو آپ اس قسم کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پراجیکٹ بندہ لائف میں شروع کرتا ہے اور اس میں جاننے والے ہیں زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنے والے ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چیز بن سکتی تو وہ اس نے بناکد اصل میں میں سب یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی آپ نے شعر بھی پڑھا کہ پاکستان کے حکمران اس طرح کے آتے رہے کہ اب اعتبار نہیں رہا نا کسی پہ تو عمران خان ہو یا کوئی اور ہو جب ایک آدمی کی نیت صاف ہوتی ہے یعنی کہ وہ ملک کے لیے یا اپنی قوم کیا پیمانہ ہوگا نہیں ہے جب یہ ایک حکمران کہتے ہیں کہ پانچ سال پہلے آپ ہمیں پوچھے ہی نہیں سکتے اب سو دن کا انہوں نے کہا سو دن میں اس نے پاکستان کی قایا تو نہیں پلٹ دیں گے پانچ سال کے لیے اس کو منڈیٹ ملے گا پاکستان کے اندر وہ جو ان کا ایک ٹارگٹ ہے بات ہوگی آپ کی ٹیک ہو گیا نا ہو گیا بتائیے بات درستہ کہ خواہشیں اچھی رکھنی چاہیے پوچھ سکتا ہے وہ ان کی خواہشیں نہیں ان کے نیت بھی ٹھیک ہو کام بھی کام بھی جذبہ بھی ہو نیت پشکہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جیسے میاں شباز شریف کی تین مہینے کی بات پکڑ لی لوگوں نے کہ میں اگر تین لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کروں گا تو میرا نام بدل دینا پکڑ لی نا لوگوں نے تو اسی طرح خان صاحب کے یہ سو دن کی بات لوگ پکڑ لیں گے اور اپوزیشن کے پاس ایک ویلیڈ اور طاقتور پانچ پکڑے نہ پکڑے تو میڈیا ہے اس وقت وہ میڈیا نے الیکشن کے بعد اپنا مزاج نہیں بدلنا وہ اور اگریسیو ہو جائے گا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جب لوگوں کا لوگ دنٹ مین کوئی آپ ڈیپورٹ نہیں کر رہے اپوزیشن پارٹیاں بڑی سٹرنگسن ہوں گی میاں نوازشری سب بڑے وائلنٹ ہوں گے پلٹیکل پارٹیز اپنے طرف سے آئیں گی پھر اس کے بعد میڈیا ہے سارا پھر کوئی ایسا بھانج اپوزیشن بھی نہیں ہوگی آپ نے جو بالکل خوابربائی نہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ ٹارگٹ نہیں دینا چاہیے کہ ہنڈر ڈیز میں ہوگا یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم اپنے اقتدار میں کریں گے اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ موجودہ وہ آپ کا خیال ہے ٹرپ ہو گئے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ٹرپ ہوئے ہیں یہ تو وہ پارٹیکل ہو گئے ہیں خود کہہ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں بٹ میری بات سنے میں آئی سٹروملی بلیو کہ پاکستان کے موجودہ اکنومک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مسائل حل نہیں ہو سکتے ایک کروڑ جوب کہاں سے نکالیں گے آپ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے پچاس لاکھ میں یہی تو پوچھنے ہو کہاں سے بنائیں گے آپ کے پاس تو سود کے پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کی اکنومی جو ہے وہ ڈراؤپ ہو رہی ہے آپ ڈراؤپنگ پوزیشن پر چلے گئے ہیں آپ سی پیک میں سے کیا کہاں نکالیں گے سی پیک کی ٹوٹل جاب بھی تین چار لاکھ کیا وہ بھی چائنیز جو ہیں وہ سارے آ رہے ہیں تو ایک کروڑ آدمی کو جاب دینا میں ایک بات آپ کو بتا دوں عمران حان is a lost hope for the ruling class of this country and is a lost hope for the present capital system of this country and the whole bourgeoisie of the country he is the lost hope اور یہ last hope جو ہے یہ اگر اس کو صحیح طریق اس لیے چلائیں گے تو ایک بہت بڑا بہران ہوگا بہت بڑی انارکی ہوگی اور یوت کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ set back آئے گا اس لیے تمام باتیں کرنے سے پہلے calculate کر کے باتیں کرنے چاہئے ہیں تاکہ جو حیجانی کیفیت پیدا ہوگی ایک سکتہ جو حیجانی کیفیت پیدا ہوگی اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس حیجان میں جو جو کیفیت پیدا ہوگی زیادہ مظاہرے ہوں گے حکومت کے حلاف پہلے زیادہ demanding ہوگی یوت کیونکہ زیادہ یوت ہے خان صاحب کے ساتھ اور وہ demanding ہے کہ اس کی جاب ملے گی اور جب نہیں ملے گی they will come on the roads سردان صاحب چوری غلام بار صاحب نے یہ کہا ہے کہ امید کے اوپر لوگ کافی دن گزار لیتے ہیں اپنی تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے ہیں تو لوگ تکلیفیں برداشت کرتے رہے کہ چلو کوئی ایسا دن آئے گا اب عمران خان صاحب نے انہیں ہوش دلوائی رکھی کہ یہ اچھے دن آئیں گا اور میں آؤں گا تو آئیں گے کرزیں ختم ہوں گے ایک کروڑ نوکنیوں کا انہوں نے سو دن کا جو دیا اپنا ایک ٹارگٹ پچاس لاکھ گھروں کا اس کے علاوہ انہوں نے فاٹا کو مدگم کرنے کا انہوں نے جنوبی پنجاب کا صبح بنانے کا تو کیا سمجھتے ہیں اگر یہ کام وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر لوگ اس سے زیادہ ریاکشن کریں گے یقیناً دیکھئے جی ہمارے آئیک بلوشی میں مثال ہے وہ بکری مر رہی تھی تو چروانس کو گردہ کہ مت مرو بکری کے باہر آنے والی ہے وہ بکری کو تو باہر گنزار نہیں کر سکتی مرنے والی چیز آگے نکل جاتی ہے میں سن رہا تھا جی لیکن ایمان خان صاحب نے جو انہوں نے اپنا پروگرام سو دن کر دیا ہے اس میں دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں جو فوراں ہو سکتی بڑے آرام سے ایک تو وہ فاڈا کا جو ہے انزمام کے بکے میں اور دوسرا یہاں میں اور دوسرے سوپے بناتے ہیں باقی تو بہت زیادہ وعدے کرنے بھی نہیں چاہیے جی سو کروڑ ایک کروڑ ڈوکری اور پچاس لاکھ گھر میرے خیال میں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو حسنا اور لالش دینا بجائے اس کے سسٹم کے بارے میں بات کرتے گے آپ سسٹم کو اتنا ٹھیک کریں گے کہ ہم آپ کے لئے کیا فائدہ ہوگا اس کیس پہ چلے جاتے ہیں کوئی آئینی تربیم کی بات کرتے جو ہم آپ کے لئے کچھ فائدہ مند ہو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم آگے اس اپنی میں ایک تربیم اس طرح کی کریں گے کہ ہم آپ کے لئے آسانی کے لئے ایسا سسٹم لائیں جو آئندہ وہ نہ ہو مسئلہ نہ ہو سردار صاحب اگر سردار صاحب اگر سنیں کہ اگر ریاست میں کوئی ایسے مسائل انٹرنیشنل پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح کنڈورا بکس صاحب کا وزیراعظم نے کھولا ہوا ہے ہم پر دباؤ آجاتا ہے ملکی سلامتی کو زیادہ کوئی اور اس میں تھریٹ آجاتا ہے تو یہ الیکشن جس طرح کچھ لوگ جانب دار ہرکے کہتے ہیں کہ آگے جا سکتے ہیں اگر آگے گیا تو سیاسی پارٹیاں یہ کوئی خرابی پیدا تو نہیں کریں گے یقینا لیکن معاملہ تو بہت خراب ہے کیونکہ کوئی صحیح راستے پر سیدے پر نہیں جا رہے کانون کچھ ہے کہتے ہیں کچھ ہے تو میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ عمران خان اگر یہ سمجھتے تو ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو زبائی اسمبلی قومی اسمبلی اور سینیٹرز مغیرہ کو جو فنڈ کرے جاتے ہیں ترقیاتی یہ ختم کرنے اور لیجسلیٹرز یہ تو انہوں نے کئی تقریبوں میں کہا ہے کس فنڈ نہیں ملے گے کسی سینیٹرین میں کوئی فنڈ نہیں ملے گی اس کے اوپر کام ہونا چاہیے لیجسلیشن ہونے چاہیے ورنہ آپ دیکھ لی جائے گا دوبارہ یہی آن ہوگا جیسے اٹھاسی میں بیوز پارٹی نے حکومت لیت لی اس آسرے پہ کیونکہ ہم نے گیارہ سال تک حکومت نہیں لی لی اور اب ہم نیچے ہیں تاکہ ہم کر لیں تو اگر اس طرح زیوگر تو نہیں ہوگا لیجسلیشن پیورٹی میں کام کریں گے تو کام بنے گا پچاس ساتھ گھر بھی بن جائیں گے بعد میں اور کروڑ نکریا بھی ملے گی لیکن آسرہ نہیں سب سے بڑا وقت کیا جی ہے یہ یہ سوچیں کہ پبلک ٹرسٹ جو ہے اس کو نہیں توڑنا پبلک ٹرسٹ کیا ہے جب بہت شکریہ سردار صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی ہے بہت شکریہ سردار صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں خوابہ نہیں مہاشمی صاحب سردار صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کو آزادی دینے اور فاتح کو آزادی دینے سے زیادہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو آزادی دینا ہوگی جو حکمرانوں کی قیاد میں ہیں دیکھیں میں نے تبیہ عرض کیا کس وجہ سے ہم عوام تباہ ہیں خوار ہیں زلیل ہیں اس وجہ سے جناب جیسے میں نے عرض کیا ابھی کچھ دیر پہلے کہ یہ لیجسلیشن رہ کر لیں اور یہ پیسے جو لے کے ملک کا پیسہ میں لیتا ہوں میں آج ہوتا ہوں اسیمبلی میں اور اس کے بعد میری ترقی دیکھیں اور ملک کی خواری دیکھیں تو یہ سب سے بڑی لیجسلیشن یہ ہے کہ اس پہ عوام کا پیسہ کہیں نہ جائے پبلک ٹرسٹ کو جب نہیں کریں گے خراب پبلک ٹرسٹ بیس این ایٹھیک دیٹھ فالس انٹو کٹیگری دیٹھس پبلک ٹرسٹ پیسہ ہے ملک کا وہ پبلک کا ٹرسٹ ہے زمین ہے زب ملک کی وہ زب پبلک کا ٹرسٹ ہے اس پہ اگر ٹھیک ہوگا تو یقینات بائی سے کس کروڑ آم جو ہے جہل رہے جی بہت مسیبت میں ہے اور سسٹم ان کو نکلنے نہیں دیرہ پاہل اس وجہ سے وہ پھر مجبور تمہارا اسی ٹرم پر آکے پاس جاتے ہیں بہت شکریہ سیزار صاحب بڑی مہربان بہت شکریہ سیزار صاحب بہت شکریہ سیزار صاحب آپ نے سن لیا کہ اتنی زیادہ سسٹم جو ہے وہ اسنا برداشت نہیں کر سکتا ہے جس طرح بجلی ہے ان لوگوں کہتے ہیں بجلی پوری ہو بھی جائے تو آپ کے سامنے ہے کہ آگے ٹرانسمنشن سسٹم ہی نہیں آگے ریلیور کر سکے تو یہ کپیسٹری ہوتی ہے ہر حکومت کی کرنے کے دن ہوتے ہیں حالانکہ خواہشہ تو سب کی ایک ہونا چاہیے کیا کہیں گے یہ دیکھیں پاکستان کو جہا دارے ہیں اس میں ہماری جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں ان کی سیاسی مداخلت رہی جاؤں سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ان اداروں کو ان اداروں میں جو سیاسی مداخلت ہے ان کو ختم کریں گے پولیس کو انڈیپینڈنٹ کریں گے سیاسی مداخلت کا پھر آپ نے بھی مطلب کریں گے تو پھر ہمارا بھی حشر وہی ہوگا نا جو پہلی گورنمنٹ کا ہوا ہے پولیس کو بلکل ہم غیر سیاسی کریں گے انتظار پر لے کے کیا کریں گے ایم اینے پھر کیا مانے کے کونے انتظار ایم اینے لے کے کیا کرے گا دی سی کمیشنر کو لگائیں نہیں سکتا میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کا تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے اس میں ایم اینے اور ایم پی ایز کے جو اختیارت جہاں تک ہیں اسمبلیوں کے اندر وہ کریں گے کام انڈیپینڈل ہی کریں گے لیکن جو ہم کوئی ہماری آتھارٹی بھی نہیں ہوتی پچھلے وقتوں میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں نون کی آئی ہے پیبلز پارٹی کی یا ڈکٹیٹرشپ آئی ہے تو وہاں پہ جو ان کی اپنی حکومتیں رہی ہیں وہاں پہ ایم اینے اور ایم پیز کو پورا ایک اختیار دیا گیا پیسے لوتنے کا اور یہاں پہ تحریک انصاف کسی ایم اینے ایم پیز کو نہ فنڈز دے گی وہ ڈیریکٹ جو ادارے ہیں وہ کام کریں گے ٹھیک ہو گیا پھر اگرام باز صاحب خیالات تو اچھے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے پوری دنیا میں یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیجسلیٹر جو ہے وہ کہاں ہے وہ اپنی قانون ساتھی کرتا ہے باکہ ادارے جہاں مضبوط ہوتے ہیں کئی دفعہ تو حکومت کا پتہ نہیں چلتا کہ کونسی ریپلیس بھی ہو گیا کیا کہیں گے ایسا خواب ہم دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں یہ بات تو ذکی بھائی نے بالکل ٹھیک کی مگر میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے پانچ سال میں پی ٹی آئی نے لیجسلیٹر میں کتنا پارٹیسپیٹر کیا ہے امران خانہ نہیں گئے ایک کی زیرو پارٹیسپیشن ہے لیجسلیٹر میں پانچ بجٹ آئے ہیں پانچ بجٹ میں ایک بجٹ سپیچ نہیں ہے چیرمند صاحب کی خان صاحب کی کیسے پتہ چلے گا آپ کی فارن پالیسی کے اوپر جو جلاس ہوئے اس میں خان صاحب تشریف نہیں لے گئے کہ فارن پالیسی کے سمجھ آئے کیا ہوگا آپ نے وہ ٹریننگ ہی نہیں دی اپنے ورکرز کو کہ وہ جا کے لیجسلیٹر کریں آپ خود لیجسلیٹر کا حصہ نہیں بنیں کبھی تو لیجسلیٹر کیسے ہوگی یہ اچھی بات ہے یہ بات اچھی ہے کہ لیجسلیٹر کرنی چاہیے لیجسلیٹر میں جانا چاہیے ایک سکول کا پیچر جو ہے وہ کہ سکول نہیں جاتا اور تنہا لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جو حرام کھا رہے ہیں اور ایک ایم این اے جو ہے جو وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتا روز پارلیمنٹ کا کورم ٹوٹتا ہے روز سینرڈ کا کورم ٹوٹتا ہے روز صبائی سمبلی کا کورم ٹوٹتا ہے یہ بات تو بڑی آئیڈیل ہے کہ جی پولیس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ بھی آئیڈیل ہے کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے لیجسلیشن کے لیے جو ایک کمیٹمنٹ ہے بنیادی طور پر وہ بہت ضروری ہے ان کو چاہیے تھا کہ پچھلے پانچ سال یہ لیجسلیٹر فورم کے اوپر ایک پوری کانٹریبیوشن کرتے ہیں پوری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ جی یہ لیجسلیشن کے بارے میں بڑے سنسیر ہیں سنسیٹیو ہیں اور یہ اس کو کرنا چاہتے ہیں اور سامنے آتی کہ لیجسلیٹر ایمنمنٹ کیا چاہتے ہیں کوئی لیجسلیٹر ایمنمنٹ ان کی طرف سے مو بھی نہیں ہوئی کہ سامنے آ جاتی ہیں لوگوں کو سمجھ آتی کہ جی لیجسلیشن ہوگی انسان کا ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا میں یہ مقصد یہ ہے آپ کر لیں پوری بات تو یہ ایک بڑا بنیادی سار سوال ہے کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے یہ بڑا ہی آئیڈیل بات ہے بلکل ہونی چاہیے لیجسلیٹر اسمبلی کو لیجسلیٹر رول پلے کرنا چاہیے ہر آدمی کہہ رہے ہیں کہ 1973 کانسٹیوشن سب کہہ رہے ہیں 1973 کانسٹیوشن میں جو شکے موجود ہیں کہ غریب کو روٹی دو کپڑا دو مکان دو تعلیم دو اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی میں کہتا ہوں آپ سے زمنی سوال ہے کہ یہ الیکشن اگر اب بھی اگر ہے اس میں یہ ایسا مسئلہ پیدا قومی سلامتی کا عرائز ہو جاتا ہے حالات خراب ہیں نظر نہیں آتے آپ نے دیکھا کہ قومی سلامتی کانسٹل کے دو جلاس پاکستان میں ہو چکے ہیں ایک ہفتے قدر اگر ایسا ہوتا تو الیکشن آگے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن آگے جائیں گے تو بہران مزید شدید ہوگا الیکشن آگے نہیں جانے چاہیے الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے ادروائز کئی قسم کی ملکی اور غیر ملکی فورسز جو ہیں اس میں ایکٹیو ہوں گی اور ایکٹیو ہونے کے راستے جو ہے نکلیں گے یہی میاں صاحب چاہتے ہیں کہ اگر اب آگے گیا تو پھر شاید آگے دس سال الیکشن نہ ہو آپ یو بل ہے یو بل گو ہیڈ ٹورز انارکی آپ انارکی کی طرف جائیں گے زیادہ انارکی کی پوزیشن پیدا ہوگی بہتر ہوگا کہ انتہابات ہوں منصفہ نہ ہوں تاکہ لوگ جو ہیں اپنی حقیقی نمائندوں کے ساتھ آگے بڑھیں اور لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے انتہابات کے خواب انیم آشمی صاحب الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ چور صاحب ایک سیاسی کارکن بھی ہیں اور منسٹر بھی رہا چکے ہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ الیکشن سکیٹ سے کیوں ضروری ہیں ملکی حالات اگر اس نہی پر نہیں یادت پہل الیکشن اور اس قسمت جمہوری کیا دیتی رہی ہے بنیادی چیزیں جو ہیں مثال کے طور پر ابھی مردم شماری ہوئی مردم شماری پر تمام جو جمعاتیں ہیں انکلوڈنگ حکمران پارٹی انہوں نے اپنے اپنے تحفظات جو ہیں وہ پیش کی ہیں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مردم شماری میں خلا کیا کیا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ جس لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چاروں طرف میں دس میل بیس میل پچاس میل سو میل دور جتنے بھی جاگیرے ہیں لوگوں کی ایک ایک جاگیردار کے قبضے میں ایک ایک ہزار بندے ہیں آپ کو علم ہے کہ کس گوہوں میں ایک گھر جاگیردار کا ہوتا ہے اور کتنی جگیاں جو ہے وہ ان مزاروں کی ہوتی ہیں جو اس کے قیدی ہیں جن کو ترخانی ملتی جن کو صرف کھانا دیا جاتا ہے جاگیرد سندھ میں ہے تو کیا کیا ان محکوم کسانوں کے ووٹ ہیں مردم شماری میں کیا وہ جو جاگیردار ہے وہ ان کے ووٹ بنواتا ہے کیا ان لوگوں کے ووٹ ہے جو محکومیت میں ہے پاکستان کے سنتکاروں کی سر یہ پونے عادی مسائل ہے جو پیشاب نہیں کر سکتا جو عورت کوئی مرد جاگیردار کی رئیت میں رہتے ہوئے پیشاب اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نام مردم شماری میں آگئے ہوگے سر ایسا نہیں ہے آپ لاہور کے ایمین ایس ایم پی ایس میں نام بھی لے چکا ہوں میں پھر کہتا ہوں کہ جتنے خاندان ان کی محکومیت میں ہے کیا ان کے ووٹ بنے ہوئے ہیں کیا لاہور کا تھانا پھول نگر ہے ایک کیا ایک آدمی ایک بٹا مالک کے جو درخواست ہے ایک درخواست ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے دی گئی ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک آدمی کی مدیت میں کتنے بٹا مزدور خاندانوں کے خلاف مقدمات درجہ ہیں ان سارے حالات میں ہم ایسا ہی کہہ دیتے ہیں چھوڑے میں یہ بیسک چیزیں سارے ان کو تباہی لاؤں ایسے جو آپ سے بہت ایسی کہہ سکتے ہیں پریزنٹ جو سسٹم ہے آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے یہ سارا آل 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 اوور فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ جمہوریت کے نام سے سمجھ گئے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چالیس لاکھ رپیہ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ ایم این نے چالیس لاکھ رپیہ خرچ کر سکتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چالیس لاکھ رپیہ اس ملک کے کتنے فیصد لوگ ہیں جو فوڈ کرتے ہیں اصل سوال یہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی فیصد لوگ جو ہیں وہ تو اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بن سکتے کیوں آپ کو چاہیے کہ وہ اس پارلیمان میں جائیں اور اپنی بات کریں میری بات سنے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریسی نہیں چاہیے میں تو انہیٹنس ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کے پاکستان کے اندر جمہوریت کے جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن سیاسی جماعتوں کے سربراہان خود ہیں جنہوں نے خاندانی کچن کیابنٹس اپنی بنائی ہیں کتنے پارلیمنٹی پارٹی کے جلاس ہوئے ہیں پچھلی گورمنٹ میں کتنے کیابنٹ میٹنگز ہوئے ہیں آپ کو جواب دے رہے ہیں آجمی صاحب نے دیا یہی تو میرا سوال تھا میں ایسے اور بات کر رہا ہوں میں ایک اور بھی بات کر رہا ہوں میں ایک اور بات بھی کر رہا ہوں دو پریزنٹ سسٹم جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ خود بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ اس کو بھی مانداری سے نہیں چلا رہے حالانکہ اس نظام میں نوے فیصد لوگوں کا کوئی بینیفیٹ نہیں ہے کچھ حاصل نہیں ہے ان کو تو کچھ حصیل ہے اگر یہ بریکڈوان ہوتا ہے تو نوے فیصد لوگوں کو بہت کنٹری بات کریں کہ یہ آپ نے سن لیا کہ جس طرح ویٹنگ گورنمنٹ کے لیے بڑے لوگوں کو چاہو ہیں یہ تو انہیلٹنس ڈیموکریسی فضل و رمان ہے ادرمیہ نوازشی صاحب ہیں وہ سندھ ہے وہ جناب علیہ وعلی خان ہے یہ کون لوگ ہیں سندھ سردار ہیں بلوچستان میں یہ کون سے جمہوریت کی طرف ہم بھاگے جا رہے ہیں لوگوں کے خود چورو صاحب نے کہا کہ نوے فیصد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسی جمہوریت کے لئے جائے صاحب نے ہم نے فاور بھائی نے زیادہ دور میں بڑی جد و جہد کی ہے اور یہ باتیں بھی صحیح ہیں کہ جہ جمہوریت کے جو ہیڈ ہیں جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ خود کتنے جمہوری ہیں مران خان کو اعلان کرنا چاہیے کہ وہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت کو مارز وجود میں لائیں گے امین زکی صاحب آپ کا شکریہ ہے جو علام باز صاحب آپ کا شکریہ خواہ نئی ماشمی صاحب آپ کو شکریہ اور سردار گوست باروزی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بلوجستان سے ان کا بھی بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرم دیکھا اور سنا جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں عوام کو بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں اور صدمہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ کئی لوگ آئے اور وعدہ کرتے ہیں تو سیاسی پارٹیاں اپنا ٹنے اور گزار جاتی ہیں بعد میں ان سے کام نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے بجلی کی بہران کو ختم کرنے کے لیے تین ماہ کا وعدہ کیا کبھی چھ ماہ کا کیا کبھی سال کا کیا تو سارے وعدے آپ کے سامنے ہیں کیا بجلی آ رہی ہے کیا ملکی اکانومی صحیح ہو چکی ہے کیا سارے اس طرح سکولنگ صحیح ہو چکی ہے کیا ہسپتالوں میں لوگوں کو کی بات سنی جا رہی ہے یہ تمام سوالات ہیں جو آئندہ آنے والے جو سیاسی پارٹیاں آئندہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں وہ بھی ایسی وعدے کر رہی ہیں پاکستان عوام کو جاگنا پڑے گا کہ اس سسٹم کے تحت ایسی اچھی نمائدیں منتخب کریں جو ان کے کام کر سکتے ہیں سچی ہوں اور وعدے کے سچی ہوں اب اپنا اور اہل خانہ کا خیار کی گا پاکستان زندہ بار